اشہد ان محمد الرسول اللہ چیزوں کو سمجھا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہونا جیسا کوکب کا لفظ سمجھا ہے شمس و خمر کے ساتھ سورہ یوسف میں استعمال کر کے بتایا کہ شمس و خمر کے ساتھ کونسی چیزیں ہوتی ہیں پلانیٹس ہوتے ہیں تو کوکب اس پلانیٹ شمس و خمر سن اینڈ مون نجم سٹار شہاب نیکیو رائٹس ان کے پورے ڈسکرپشن کو آپ ایک جگہ جمع کریے آپ کو پورا ڈیفینیشن آ جائے گا ان چیزوں کا اب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اختربت السعات و انشق الخمر و این یرو آیتن یوریز و یخول سہر مستمد اور وہ گھری خریب آگئی وہ گھری خریب آگئی اور چاند توق گیا شخ ہونا سپلٹ ہونا دو تکڑوں میں ہو گیا تو روایتوں میں آیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کی آٹھ میں سال ہوا ہے اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روایت کیا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ موجود ہے اور ہرا پہاڑ کے ایک طرف ایک تکڑا چلے گیا دوسرے طرف دوسرا تکڑا چلے گیا تو یہ شخ الخمر کا واقعہ ہے اب پھر اور ایک ایک بڑی خاص بات ہے کہ ملبار آج کل جو کیرلا ہے وہاں ایک بادشاہ رہتا تھا چکروتی فارمس اس کا نام تھا تو اس نے شخ الخمر دیکھا تھا اس کے میمارز میں ریکارڈڈ ہے اور یہ ڈاکٹر حمید اللہ مروم اللہ مغفرت کرے ان کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے حوالہ دیا ہے اور ہم اس کو موجزہ نہیں مان رہے ہیں اب اس سے بڑھ کے بدخسمتی کیا ہوئی ہے چلیے اب اس کو جو ہے بولتے ہیں یہ خیامت کی نشانیوں میں تھے تو خیامت کی نشانی کے لیے خمر کے بارے میں بات آ رہی ہے وَقَسَفَ الْخَمَرْ وَجُمِعَا شَمْسُ الْخَمَرْ یعنی چاند سورج میں دھس جائے گا سورج اور چاند جمع کر دیا جائیں گے تڑکیں گے نہیں پھر کوئی میرے ٹرانسلیشن میں بھی میں جو ہے اس کو موجزہ فوٹ نوٹس اس میں نوٹس میں جو ہے موجزہ لکھا تھا تو کوئی یو پی کے کوئی عالم صاحب کسی کو یہاں آئے تھے تو بھیجائے تھے تو ان کا بولنا تھا صاحب یہ موجزہ نہیں یہ خیامت کی نشانی ہے تو میں ان کو دوسری آیت بتایا اِن يَرُو آیَتَن يَرِي يُوْرِزُوا وَيَخُلُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اور جب کوئی وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں خیامت میں نشانیاں بتائیں گے آپ کو نشانی آیت کا مطلب کسی کے وجود اور کسی خدرت کی نشانی بتانا نبوت کا ثبوت آیت آیا ہے لفظ قرآن کے جملے آیت آیا ہے دن رات کی ہیر پھیر آیت آیا ہے لفظ وہاں تو مار کھائیں گے ہم سزا بھکتیں گے اس کو جھٹلانے پہ اب رہا سوال یہ کہ بھئی اگر یہ شخل خمر کا موجزہ ہوا ہے تو پھر یہ کافر جو ڈیمانڈ کرتے تھے ہمیشہ کہ موجزہ 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 تو یہ کیا تھا ان کے سپیسیفک موجزوں کا ڈیمانڈ تھا ایک وقت وہ بولے کہ بھئی بکری آپ ہمارے جو بزرگ گزر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی نبی پہ اس وقت تک ایمان نہیں لانا جب تک کہ آپ بکری سامنے میدان میں رکھیں اور اوپر سے ایک آگ آکے اس کو جلا نہ دے ایسا موجزہ طلب کریں پھر بولے آپ کے ساتھ ملائک کیوں نہیں آتے آپ کے باغات کیوں نہیں ہیں آپ کے خزانے کیوں نہیں ہیں تو اس حسن کے موجزوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ پہلے موجزے بتائے تو کون ایمان لائے جو آپ کو موجزے دینے پر ایمان لائیں گے اور ہو سکتا یہ تمام ڈیمانڈ جو ہے شکل خمر کے واقعے سے پہلے ہو اور قرآن سے بھی بات ثابت ہوتی ہے اگر غلط ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ وقت خریب آگئے اب یہاں بولنا کا مطلب بعض علماء کا یہ ہے کہ یہ شکل خمر خیامت کی نشانیوں میں سے تھا اس کو ہم میس انڈرسٹینڈ کرے یعنی خیامت خریب آنے والی ہے اس کی نشانی تھی کہ یہ چاند جو ہے اس طریقے سے تو دو تکروں میں ہو جائے گا اور جب بھی یہ کوئی نشانی اللہ تعالیٰ کی دیکھتے ہیں تو اس سے عراض کرتے ہیں مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی بتایا ایسا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بتایا ایسا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بھی ہوا تو اس طریقے کا جواب دیتے تھے یہ خیامت میں جواب دیں گے ہم اگر یہ خیامت کی نشانی ہے تو تو یہ شکل خمر کا موجزہ ہے جو بخاری مسلم دونوں ریپورٹ کی ہیں ابو عبداللہ بن مسود عرض اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور اکثر مترجم اس کو موجزہ مانتے ہیں اور انہوں نے جھٹلایا اس موجزے کو جھٹلایا قرآن کو جھٹلایا اور انہوں نے اپنی خواہشوں کی اتباع کی اپنی خواہشوں کی اتباع کرنا پریکٹیکلی فالو کرنا اپنی خواہشوں پر چلتے رہے یہ اور یہ بڑی خاص آیت کیس ہے آیت کا اور ہر معاملے کے ہونے کا وقت اور جگہ مخرر ہے اب آپ ہل کے دیکھو آپ کیا ہوتا کچھ نہیں ہوتا ہر معاملے کے دیکھیں مستخر مستخر مسجد مشرق یہ بڑی خاص بات ہے جو فیزکس پڑے ہوئے ہیں یہ ٹائم اور سپیس کا کانسپٹ تو نائنٹین سنچوری میں ایک جگہ ہوا ٹائم سپیس کنٹینیوم بول کے قرآن کے ان الفاظ میں ٹائم اور سپیس دونوں ملے ہوئے ہیں مسجد سجدہ کرنے کی جگہ اور سجدہ کرنے کا وقت مشرق سورج نکلنے کی جگہ اور سورج نکلنے کا وقت لہٰذا مشرق ہیں ان بولے مشارق بولے پلورل استعمال کریں اب سمجھ میں آری بات یہ ٹائم اور سپیس نکلنے کا وقت اور نکلنے کی جگہ یہ دونوں چیزیں آج ہیں تو بتایا ہے کہ ہر معاملے کے ہونے کا وقت اور جگہ مخرر ہے پھر کیوں ڈڑتے ہیں there is nothing like accident in our life accident کا سوال ہی نہیں ہوتا پورا pre-destined ہے آپ کے نیوتوں پہ آپ کے فیصلوں پہ جو ہے فیصلے ہوں گے مگر جو ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں وَلَخَجَاهُمْ مِنَ الْأَمْبَائِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرْ حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُخْنِ النُّزُرْ اور ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جس میں ڈانٹ تھی یعنی خوموں کے خبریں آ چکی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خوموں کو ڈانٹا تھا کہ کیوں ایسا کرتے ہو اور پھر اس میں حکمت تھی پرفیٹ حکمت جو اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی ایسی حکمت جو ہے کتابوں میں تھی قرآن میں ہے لیکن ان کو چوکن نہ کرنے والے ان کے کوئی کام نہیں آئے کوئی کتابیں جو ہے ان کے کام نہیں آئے ان کو چوکن نہ کرنے کے فَتَوَلَّا أَنْهُمْ تو وہ انہیں پلٹ جائیے ان سے مو پھیر لیجیے آپ یا ایسے لوگ دیکھیں تبلیغ کے بھی ایک لیمٹ ہوتی آپ بچے کو بھی بولتے ہیں بھئے وہاں جتنا بولنا تھا بول دئے اب مارچ آ گیا تو یہ نہج معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان سے اب ان سے پلٹ جائیے فَتَوَلَّا أَنُوْ يَوْمَ يَدُوُ دَائِلَ الشَّئِنْ نُكُرُ جس دن ایک پکارنے والا ایک ایسی چیز کی طرف پکارے گا جو ناغار ہوگی جس کا تم انکار کرتے تھے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا تم نکر جو روٹ ہے اسی سے انکار ہے یا سوری شَئِنْ نُكَرْ نُكُرْ یعنی وہ چیز جو انکار کی جاتی تھی خیامت کے جو انکار کی جاتی تھی خُشَّانْ اَفْسَارُهُمْ يَقْرُجُوْ مِنَ الْأَجْدَاسِكَ عَنَّهُمْ جَرَادُمْ مُنْتَشِرْ تم نظریں جھپا جھکائے ہوئے اپنے خبروں سے یعنی پھیلی ہوئے ٹِدْڈیوں کی طرح اٹھو گئے کیا مثال ہے اگر کھیتوں میں آپ لوگوں نے ٹِدْڈیوں کو دیکھا ہے تو مٹی کے رنگ میں اور اس کے رنگ میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا ایک دم اچھلی تو معلوم ہوتا بھی یہاں ٹِدْڈی بیٹھی تھی تو جیسا ٹِدْڈیاں اٹھتی ہیں زمین سے اس طریقے سے پھیلی ہوئے ٹِدْڈیوں کی طرح جو ہے خیامت میں تم خبروں سے اپنے نکلو گے اور پھر مُحْتِعِنَ آئِلَدْ دَوَي یہ سہمے ہوئے دوڑیں گے پکارنے والے کی طرف یَخُونُ الْكَافِرُنَ حَاظَ يَوْمٌ اَسِدْ اور جو کافر کہیں گے کہ یہ بڑا مشکل کا دن ہے اب سمجھ میں آئی بات پہلے ہی سمجھ لیتے تھے اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ بڑی مشکل کا دن ہے قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ خَوْمَ نُوْحٍ فَقَذَّبُوا عَبْدَنَا وَخَالُ مَجْنُونُ وَزْدُدُدُجِرٍ اور پھر انہوں نے پہلے جو ہے جڑکیاں دیئے ان لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ایسا معاملہ کیا فَدَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ تو انہوں نے اپنے پالنے والے اللہ سے دعا کی کہ بے شک میں مغلوب ہو گیا ہوں ان لوگ تمام میرے دشمن مجھ پر ڈومینیٹ کر چکے ہیں فَانْتَصِرْ تو میری مدد کی اب یہ دعا خبول ہوگی اب یہ دعا جو خبول ہوئی تو کیا ہوا فَتْحَنَا عَبَّابَ السَّمَائِ بِمَائِمْ مُنْحَمِرَ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیئے پانی گرایا اور کیسا زبردست زردار پانی گرایا توفانی پانی دروازے کھول دینا ایک بات سمجھ میں آری جو میٹیورولوجی کا تھوڑا بھوتی علم اگر ہے تو بات سمجھ میں آتی کہ یہ جو باغل ہیں یہ پھیلے ہوئے ایچ ٹو مولیکیونز ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن جو ہوتا ہے پانی کے پھیلے ہوئے جیسا چائے بنائے تو جو بھاپ نکلتی ہے تو اس طریقے کی یہ بھاپ ہے تو اب یہ بھاپ جب کنڈنس ہوتی ہے یعنی اتنے بھوچ سے پھیلے ہوئے ہیں اس کو آپ سکرتے کنڈنس ہو کے ایک جگہ جب آتی تو یہ دو خطروں کے بیچ میں دروازے کھول جاتے ہیں اوپن سپیس ہو جاتی ہے تو ایسا ہم نے بارش زبردست بارش برسائی وہ فجرنال ارزہ ایونہ اور پھر زمین کو پھاوا اس میں سے چشمیں نکال دی جہاں زائر ہے جب کوئی ہل سٹیشن کے پہاڑوں کے طرف جب بارش ہوتی ہے تو وہ بارش جو ہے بیچ میں سے چشموں کی طرح بہنے لگتی ہے وارٹر فالز وغیرہ جس کو آپ بولتے ہیں وہ بیچ میں سے بہنے لگتی ہے پھر کیا ہوا فلتخل ماہو علا امرن خط خدر تو یہ دونوں پانی اوپر اور نیچے کے مل گئے وہ معاملے کو پورا کرنے کا جو مخطر کیا جا چکا تھا نوح علیہ السلام کی خوم کو تباہ کرنے کا معاملہ مخدر مخرر کر دیا گیا تھا وہ خوم کو دبانے کے لئے دونوں پانی مل گئے آسمان کے اور زمین کے مل گئے اور ان کو دبا دیا وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ عَلْوَاهِمْ وَدُسُن اور پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی میں بچا لیا جو لکڑیوں سے اور رسیوں سے بنیوی تھی تجری بی آئیو نینا تو حکم ہوا کہ میرے آنکھوں کے سامنے بہو کشتی کو جزا لی من کانا کفر یعنی یہ اُس شخص کے لئے ریوارڈ ہے جو جھٹلایا گیا تھا نوح علیہ السلام جو جھٹلایا گئے تھے ان کو اس طریقے سے ہم نے بچایا پھر بات سمجھ میں آئی اللہ کے ریپریزنٹیٹیو بن کے اگر آپ نکلیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتے ہیں ہم شیعتین کے شیطانوں کے ریپریزنٹیو بن کے نکلیں اس لئے انجان ہے اللہ تعالیٰ بولے تم وہ فلانی کمپنی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو یہ کمپنی والے تم کو کئی کو بھتا دیں گے جس کے لئے کام کر رہے ہیں وہاں جا کے لیلو میرے لئے تو نہیں کر رہے ہو تم کا تو یہ تمام رسولوں کی جو مدد ہوئی ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے یہ رسالت کا کام اگر آپ کریں گے جو آپ نے لکھا گیا ہے سورہ عالمران ہنڈرین ٹینٹ ورس کہ تم بہترین امت ہو انسانوں کے لئے نکالی گئی ہو تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو تم ایمان لاتے ہو تو انشاءاللہ ہمارے لئے بھی ایسی مدد نازل ہو سکتی ہے لَخَطْ تَرَقْنَاهَا آیَتًا فَحَلْ مِن مُددَّكَرْ تو ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی کے طور پر چھوڑ دیا لیکن ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والے ہم تو ایک صاحب بولے کیا بھئی وہی بار بار وہی موسیٰ علیہ السلام کے خصے والے قرآن میں کیا ہے دیکھیں یہ جو خصص کا ریپیٹیشن ہے ہر جگہ اندازہ لگ ہے ہر جگہ کانٹیکس لگا آپ دیکھیں تو ایک عجیب خصص کا تسلسل اس میں چلے آ رہا ہے تو یہاں یہ بولنا ہے کہ ہی کوئی فَكَيْفَقَانَ عَذَابِ وَنُوزَو اور میرا عذاب کیسا تھا میرا دارانا کیسا تھا وَلَخَطْ يَسَّنَا الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُددَّكَرْ اور ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے لیکن ہے کوئی یاد کرنے والا اور نصیحت حاصل کرنے والا باز وقت ایسا بے بس ہی معلوم ہوتی ہے اس میں کیا کرتے خبر میں کھاتے جا کے کھاؤ پیو اچھا رہو کیا جمع جمع کر کے رکھ رہے ہیں ضرورت کے سے زیادہ چیزیں وہ ہوتی ہیں تو یہاں ایک بات ہے کہ یہ قرآن ہم نے دونوں معنی لیتے ہیں بعض علماء میں بڑا اختلاف چلا ہے اس میں ڈکر اور ذکر کے معنوں میں اختلاف چلا ہے یہاں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دیکھیں کئی حافظِ قرآن ہیں کونسی کتاب ہے جو زبانی یاد ہے لوگوں کو سکس ہنڈر پیجز کی کتاب زبانی کتنوں کو یاد ہے یہ موجزہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یاد کرنا آسان کیا ہے جب ہی تو یاد کرتے ہو جو بھی کوشش کرتا ہے اس کو انشاءاللہ یاد ہو جاتی ہے پھر نصیحت ہے اس میں نصیحتی نصیحت ہے کہ دیکھو بھئی ایسا مت کرو تم دوزق میں جلائے جاؤ گے تم یہ کام کرو تم جنت میں جاؤ گے لیکن ہے کوئی نصیحت سننے والا کوئی نصیحت سننے والا نہیں اور آج جن کے پاس اہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے انہوں نے بھی جو ہے چھٹلایا تھا اپنے رسول کو تو کوئی پھر میرا عذاب اور میرا درانا کیسا تھا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحَنْ سَرْسَرًا فِي يَوْمِ یومی نحسِ مُسْتَمْلِ تو ہم نے ان کے اوپر ایک تیز ہوا بھیجی جو سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل ان کے اوپر چلتی رہی اب یہ جو نحس جو وارڈ ہے اس کو یہاں کریک کر لینا ہے نحس جو وارڈ ہے اسی سے ہمارے پاس اردو میں منحوس بولتے ہیں اب بعض لوگ بلے دیکھیں حضرت خران میں ہے نا آٹھ دن منحوس تھے نہیں نحس کے معنی نقصان کے مصیبت کے دن ان کے عمال کی وجہ سے یہ نقصان اور مصیبت میں پڑھے دن منحوس نہیں ہوتے کوئی دن منحوس نہیں ہوتا کئی روایتیں اس میں جو آئی ہیں کہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا کوئی صاحب وہ ٹیوزڈے کے بارے میں بولے منگل کا دن صاحب نہیں نہانا بولتے بلے فرض کیجئے کہ پیر کی رات کو آپ کو نہانے کی ضرورت ہوگی تو منگل کے پانچ نمازاں چھوڑ دیں گیا رمضان کا مہینہ ہے رات میں اجازت ہے بیویوں سے ملنے کی اگر پیر کی رات کو آپ بیوی سے ملے ہیں تو منگل کا روزہ چھوڑ دیں گے ایسی بات ہے کئی سوال ہی نہیں پیدا تو اب یہ حوالے کہاں سے دیتے ہیں آج ہائے وہاں عربی نہیں آتی ان کو اس واسطے سے باتا کر رہا ہے تو یہاں یہ بات ہے کہ یہ نقصان اور تکلیف کے دن کیوں تھے یہ قوم نے جو ہے اس قسم کی عرکت کی تھی تو ان کی سزا کے طور پر ان کو جو ہے مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن جو ہے تکلیف میں رہے تو کیا ہوا وہاں تو یعنی یہ انسان نے انسان ایسے اکھاڑے گئے جیسا خجور کے تنیز خجور کے ٹرنکس ہوتے ہیں جو اکھاڑ کے پھیک دیے جاتے ہیں کیسی ہوا نہیں ہوگی کہ انسانوں کو پھیک دیا یا ویجیوارہ وغیرہ میں پندرہ سال پہلے کچھ طوفان آیا تھا جو ویرز اٹھے تھے گرم پانی جو ہے آیا تھا تو کوئی مارے دوست دیکھنے گئے تھے تو آکے بولے بھئی بلکل یہ حسین تھا باڈیز کالے ہو گئے تو جل کے جیسا خجور کا پیر کالا ہوتا ہے تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ عذاب آج بھی آسکتا ہے تم پہ دریا کے خریب ہو ویسا عذاب آسکتا ہے زمین پہ ہے تو زلزلے کا عذاب آسکتا ہے کوئی بھی عذاب آسکتا ہے فَكَيْفَ کَانَا عَذَابِي وَنُزُرُ تو پھر میرا عذاب اور میرا ڈھرانا کیسا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّقَرْ تو ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لئے اور نصیحت کے لئے تو ہے کوئی یاد کرنے والا یا نصیحت حاصل کرنے والا قَذَّبَتْ سَمُودُ بِنْ نُزُرُ اور سمود کے پاس جو سالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے انہوں نے پیغمبروں کو جھتلایا فَخَالُوا آ بَشْرَمْ مِنَّا وَاحِدَتَنْ نَتَّبِيُوْهُ کیا ایک ایسا شخص جو حمیمے سے ہے اور اکیلا ہے ہم اس کی تعلی کریں یہ کیا اعتراض ہے دیکھئے ہیومن نیچر ایک تو حمیمے سے ایک صاحب اجیل لکھنوں سے ایک عالم آئے ہیں بات الگ ہو جاتی ہے بمبئی سے ایک عالم آئے ہیں بات الگ ہو جاتی ہے حجر آباد میں کوئی عالم نہیں ہے نا انہیں ہماری ذہن ایسا بناوا ہے کہ یہاں کے بڑے سے بڑے مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کا بڑے بڑے علماء جو ہے حوالہ دیتے ہیں اپنے تقاریر اور کتابوں میں مگر یہاں گھر کی مرغی دال برابر ہے ہمارے نوزو باللہ تو ان کا اعتراض یہ تھا یہ تو ہمی میں سے ہے نہ کوئی فارنر آتا میڈ ان یو ایسے میڈ ان امریکہ نہ کوئی گورا آتا آکے بولتا کہ بھئی تو جب بات سمجھ میں آتی تھی بھئی تو پہلا پہلا اعتراض یہ تھا کہ ہمی میں سے گھر کی مرغی دال برابر دوسرا یہ تھا کہ واحد ایک ہی شخص میجوریٹی میں تو ہم ہیں تو یہ مینوریٹی میں جو ایک آدمی ہے اس کی اتباہ کیسا کریں گے تو یہاں اشارہ ہو رہا ہے کہ دیکھو مینوریٹی ہمیشہ کریکٹ ہوتی جو ایمان لائے رسول اللہ پہ میناوریٹی میں ایمان لائے میجوریٹی تو رجیت کریں میجوریٹی دوزخ میں جائیں گے نائن نائنٹی نائن آٹ اوف ون تھاؤزن جو ہے دوزخ میں جائیں گے حدیثوں سے جو بات ثابت ہے تو میجوریٹی کے ساتھ جاتے آتا تو جو دین کی ہے اور حق کی بات کر رہا ہے اس کے ساتھ آنے کا ہے اور اگر ہم ایسے شخص کی عبادت کریں جو ہم میں سے بھی نہیں ہے اور اکیلا ہے تو اس وقت ہم جو ہے گمراہ ہو جائیں گے اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے کیا ہم تمام لوگوں میں سے یہ نصیت اسی پر نازل ہوئی ہے نہیں یہ جھوٹا ہے اور ایمپورٹنس کے لیے یہ ایسا کر رہا ہے یہ بڑا زبردست لفظ ہے اشر یہ اپنی سیلس ایمپورٹنس کے لیے یہ نبی بن کے کھڑا ہو گیا ہے یہ دیکھئے اب دوستہ ہیں ہمارے سب اب ایک دن معلوم ہوا کہہ رہے ہیں وہ ہمارا فلان جو دوست تھا وہ ایتھیسٹ ہو گیا وہ خدا کو مانتا ہی نہیں انہیں اب انہیں بولا اور کوئی طریقے سے جو ہے ہم وہ نہیں کر سکتے ایمپورٹنس نہیں گینج کر سکتے تو اب میں بول دیئے کہ ایتھیسٹ اب سب لوگاں بولے ہیں انہیں ایتھیسٹ ہو گیا کہتے ہیں انہیں ایتھیسٹ ہو گیا یہ ہیومن نیچر ہے جیسا بعض رائٹرز کے بارے میں ہیں کہ وہ زمانے میں اتنے رائٹرز تھے کہ وہ اگر سیدھی تھیم لیتے ہیں تو نہیں پنپتے تھے تو ننگے پنے کی تھیم لے لیے وہ ننگے پنے کی تھیم لے لیے تو اب لوگ بولے رہے ہیں ایک عورت اور ایسا لکھنا اب چھلو پڑھو اس کی کتابیں پڑھو پڑھو تو ایمپورٹنس کے بعد نہ سیدھی کتابیں لکھنے لگے تو اب یہ ہیومن نیچر ہے ایک تو ہم نے سے نہیں ہے دوسرا مائنورٹی میں اکیلا تیسرا جو ہے یہ ہے کہ یہ اپنی اہمیت کے لیے جو ہے جھوٹے باتیں کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اپنے آپ کو جو ہے اہم میں نبی ہوں میں نبی ہوں بلکہ جو ہے اس قسم کی جو اس طریقے کے اعتراض کرے سالح علیہ السلام کے خلاف سیعلمون غدم منل قذب العشر تو کل تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا اپنی امپورٹنس بتانے والا ہے تم لوگ بتا رہے ہو یا سالح علیہ السلام بتا رہے ہو تم اپنی امپورٹنس بتا رہے ہو تم حق کے سامنے نہیں جھکنا چاہ رہے ہو تم اپنی انا بتا رہے ہو تو کل تم کو معلوم ہو جائے گا اِنَّا مُرْسِلُونَ نَاخِتَتِي نَاخَتِي فِتْمَةً لَهُمْ فَرْتَخِقْهُمْ وَسْتَبِرْ ہم جو ہے ایک اودری بھیجنے والے ہیں آزمائش کے لیے تو آپ نظر رکھئے سبر کرتے ہوئے بی ویجیلنٹ سبر کرتے ہوئے اب یہ ہوتنی کے بارے میں دوسرے مقامات پر احادیث وغیرہ میں تفاصل میں بات آئی ہے کہ یہ سموت کی قوم کا تخاظہ تھا مدیان سالح ابھی سعودی عربیہ میں لوگ جاتے ہیں اور بڑی بدبو آتی ہے گلتے ہیں آج بھی بڑی بدبو آتی ہے جو لوگ وہاں گئے ہیں بتاتے ہیں تو ان کا تخاظہ یہ تھا کہ ہم کو ایک موجزہ کیسا بتانا کہ پہار سے ہوتنی نکلے اور نکلتے بچہ دے تو ہوا ہو اللہ تعالیٰ نے پہار سے اٹھنی نکالی نکلتے ہو بچہ ہوا تو اس کے باوجود جو ایمان نہیں لائے تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایمان تخاظہ کرتے تھے موجزوں کا تو اس کا جواب یہی تھا کہ پہلے نبیوں پہ تم نے کونسا ایمان لائے ہے موجزوں کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہو وہ تخاظہ تھا تو پھر کیا کہا تو آپ ان کو دیکھتے رہیے نظر رکھئے ان پہ یہ نظر رکھنے میں سبر سبر سے کام لیجئے اور ان کو یہ اطلاع دے دیجئے کہ یہ پانی جو ایک کونہ تھا وہ کونہ آج بھی ہے سنا میں آج بھی جو لوگ گئے ہیں وہ کونہ کو دیکھیں بولی کو کہ یہ کونہ پہ جو ہے پانی تقسیم ہو جائے گا ایک دن ہونٹنی پیے گی ایک دن خوم لیے گی یا کچھ ایسا باری باری مخرر کر دیئے گئے اب جیسا روایتوں میں باز آیا ہے کہ وہ ہونٹنی اتنے پانی پی جاتی تھی کہ وہ خوم کو بسنی ہوتا تھا تو ہوا کیا فَنَادَوْ صَاحِبُهُمْ فَتَاطَا فَأَخَر تو انہوں نے اپنے جو لیڈر تھے ان کے گینگ لیڈر ان کو بلایا اور اس نے جورت کر کے اس ہونٹنی پہ ہاتھ بڑھایا اور اس کے پیر کاٹ دیئے اس کو قتل کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی کو جو ہے مٹا دینے کی کوشش کرے فَقَيْفَ كَانَا عَذَابِ وَنُظُرُ تو پھر میرا عذاب اور میرا ڈھرانا کیسا تھا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْحَتُمْ وَاہِدَا فَقَانُوا كَهَشْيَتِمْ مُحْتَذِرُ تو ہم نے جو ہے ایک آواز بھیجی زلزلہ بھی نہیں آیا توفان بھی نہیں آیا ایک آواز تھی جس کی وجہ سے وہ چورا چورا ہو گئے کیسے چورا چورا ہو گئے جیسا کھیتوں کی اطراف سوکی لکڑیاں باؤنڈری کے واسطے لگا دی جاتی ہیں وہ جیسا چورا چورا ہو جاتی ہے اس طریقے سے چورا چورا ہو گئے ایک ہی آواز ایک آواز تھی وہ کیسی آواز تھی بھی بعض وقت ہوتا ہے یعنی پتاکوں کے وقت اگر کوئی زبردست پتاک ہے تو دل مار لینے لگتا تو ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ زور سے انٹینسٹی کی آواز آئے تو دل بندی ہو جائے پالٹی جائے ختم ہو جائے تو سانڈ پولیوشن کی تو بات چل رہی ہے ہمارے خدری ساتھ سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ آواز سے بھی انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے موت آ سکتی ہے تو یہ ہم قرآن نے یاد کرنے اور نصیت کے لئے آسان کیا ہے تو ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا یا نصیت حاصل کرنے والا قذبت خوم لوت بن نظر اور لوت علیہ السلام کی خوم نے بھی چوکرنا کرنے والے وارنرز نبیوں کو چھٹلایا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا اِلَّا آلِ لُوت اور پھر ہم نے ان کے اوپر ایک تیز ہوا بھیجی سینڈ سٹروم اس کو بولتے ہیں تو اب یہاں ایک چیز معلوم ہو رہی ہے کہ لوت علیہ السلام کی جہاں تباہی ہوئی ایک سائنٹیفک انٹرپیٹیشن اس کا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں ایک والکینو برسٹ ہوا اس کی وجہ سے جو والکینک ایش وہاں سے جو باریک چھوٹے چھوٹے پتھرے ہوا میں اڑ کے آ کے بعد میں ڈیپاؤزٹ ہوتے تو وہ ڈیپاؤزٹ جس کو مطر کہا گیا ہے سورہ اہود میں جو ہے اس کو مطر کہا گیا وہ بارش کی پتھروں کی بارش ہوئی ان کے اوپر اور وہ بارش میں کیونکہ ریتی تھی کنکرے تھے تو اس کو حاسبہ کہا اور بہت بلندی سے جو آ رہی تھی تو اس میں تیزی بھی آ گئی تھی دیکھیں آپ فرس فلور پہ کھڑے رہ کے اتنا کنکر کسی کے سر پہ پھیکئے انہیں یوں ہٹا دیں گا آپ ففٹین فلور پہ جا کے اس کو کنکر پھیکئے مر جاتا ہو کیونکہ مومنٹم ڈیولپ ہو جاتا ہو ماس انٹو ویلوسٹی آف ایکسلیریشن ایکسلیریشن جو ہوتا مومنٹم ڈیولپ ہو جاتا ہو تو اس سے جو ہے مر جاتا بولیٹ اتنا ہی رہتا مگر اتنی زور سے فائر ہوتا کہ آدمی مر جاتا وہی بولیٹ کو آپ ایسا آہستہ پھیکے تو انہیں موں میں لیتا جا کے تو یہاں دیکھیں یہ پورے چیزوں کو اپلائی کرنا ہے یہ کیا ہوا یہ خون کیسا مری جیسا ایک جگہ آیا کہ ہر مرنے والے کے کنکر پہ نام لکھا ہوا تھا اس کا پریسیشن بتا رہے ہیں اندہ تعالیٰ تم کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے کو ایسا اندازے پہ مارے لگا لگا نہیں لگا نہیں ویسا نہیں ہے تو اب یہاں اس کے بعد میں اور ایک چیز ہے والکینوں کا انٹرپیٹیشن اس لیے سمجھ میں آتا کہ اس کے بعد میں یہ خون مندی ہوگی یہ خون مندی بھی ہوگی تو والکینوں جب ایرپ ہوتا تو والکینوں سے گیسز نکلتے وہ یہ پتھنوں کے ساتھ جب وہ گیسز بھی آئے تو ایسے گیسز سے وہ پوری خون مندی بھی ہوگی ختم ہوگی تو کہا کہ نجیناہم اللہ آلی اللوت نجیناہم بیسہر اب سوائے لوت علیہ السلام کے فالورز کے ان کو ہم نے جو ہے صبح صبح بچا لیا نعمتم من اندنا یہ ہماری طرف سے نعمت تھی نعمت تھی غزالی کا نجزی مند شکر جو شکر کرتا ہے اس طریقے سے ہم اس کو بچاتے ہیں یا اللہ آپ ہم کو نہیں بچا رہے ہیں ہم ناشکرے ہیں ایک اور ایک ایک نسخہ سبنج میں آیا یہ جو گلی گلی شہر شہر ملک ملک جو جوتے کھا رہے ہیں مار کھا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ناشکرے ہیں اتنا نراضہ ہے بغیر محنت کے پیٹرول کی دولت نواز ہے ایک غیر مسلم دوست میرے سے پوچھے کہ why is it that all مسلم کنٹریز are oil rich because he wants it ہم کیا کریں تو شکر نہیں ہے کیفیت دیکھیں یہ خوموں کے نزاج پہ فیصلے ہوتے ہیں جیسا کسی ایک پروب ہے one sparrow doesn't make spring میں ایک آت ایک اگر ٹھیک ہو جائیں تو خوم بھلا ہی پہنچا سکتے ہیں لیکن پوری خوم کی خوم جب تبدیل ہوتی ہے تو پھر وہ فیصلے وہاں سے آتے ہیں تو یہ نوت علیہ السلام کو اور ان کے فیملی کو کیوں بچا لیا یہ شکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جو ہے acknowledge کرتے تھے اور پھر وَلَقَدْ أَنزَرَهُمْ بَچْشَتَنَا فَتَمَارُوا بِنْ نُزُورِ اور ہم نے ان کو ہماری پکڑ سے جو ہے آگاہ کر دیا تھا وان کر دیا تھا لیکن انہوں نے چوکنہ کرنے والے وارنر سے رسولوں سے جو ہے جھگرا کیا شک کیا ان چیزوں میں وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُمْ أَنزَيْفِهِ اور پھر عبراہیم علیہ السلام کے فرشتوں کو طلب کرنے کے لئے آگئے اب جیسا روایتوں میں آیا یہ ہوموسیکشولز تھے مرد مرس سے شہوت پوری کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیج دیا تو کسی طرح ان کو اطلاع ہو گئی کہ لوت علیہ السلام کے پاس کچھ ایسے خوبصورت بچے ہیں تو آگے لوت علیہ السلام کے پاس بولے ہو بچوں کو دے دو کیا ہو رہا ہے یہ فرشتوں کی شکل میں آئے ہیں ان کی آزمائش کیسی ہو رہی ہے بھلے بچوں کو ہم کو دے دو تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فَتَمَسْنَ آئِوْنَهُمْ فَزُوْخُ عَذَابِ وَنُظُورِ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا یہی والکینک گیسز کچھ نکلے ہوں گے اسے آنکھوں کو اندھا کر دیا تو پھر میرا عذاب اور میرا دارانہ کس طریقے کا تھا وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُقْرَةً عَذَابٌ مُسْتَخِرْ اور پھر ان پہ عذاب جو ہے صبح کے وقت گرا اس جگہ پہ اور اس وقت جبکہ وہ مخدر تھا وہاں گرنے کا یہ بھی طے ہو گیا مستخل یعنی لوت علیہ السلام کی قوم پہ اس جگہ پہ اس وقت پہ عذاب نازل ہوا صبح کے وقت جس کی جگہ اور وقت مخرد تھی فَزُوخُ عَذَابِ وَنُظُورِ اور پھر میرے عذاب کا اور میرے چوکرنا کرنے کا جو ہے عذاب چکو وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرَانَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّقِرِ اور ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے اور نصیت کے لیے آسان کیا ہے تو ہے کوئی اس سے نصیت حاصل کرنے والا اور یاد کرنے والا یہاں ہم روک دیں گے سور خمر کا ایک رکو اور باقی ہے وہ رکو میں سمجھانے کا مواد زیادہ ہے ٹائم زیادہ نکل جائے گا حَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّمَانِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ جَا آلَى فِرَوْنَ النْوزُورِ اور ہم نے فیرون کے آل کے پاس چوکنہ کرنے والے یعنی وارنرز یعنی رسول بھیجے تھے ابھی دیکھیں یہاں آلِ فیرون سمجھایا گیا ہے ایک بڑا اہم ورڈ ہے ایک تو اہل ہے اہلِ بیت والے اہلِ کتاب کتاب والے اہلِ بیت گھر والے اس میں اولاد بھی شامل ہوتی لہٰذا نوہ علیہ السلام جب بولے کہ میرے بیٹے کو آپ چھوڑ دیئے ہیں اور وہ میرے اہل میں سے میرا بیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے تو اہل کے معنی قرآن نے سمجھا دیئے ہیں کہ گھر والے بھی ہو سکتے ہیں رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اصل میں فالوئرز کا مطلب ہے اب یہ آلِ فیرون آلِ ابراہیم جو بات آئی ہے یہاں آل کا مطلب پریزنٹ فیملی اور فالوئرز کا آتا کیونکہ یہ جو فیرون کے پاس جو چوکنہ کرنے والے آئے وہ اس کی زندگی میں اس کے خاندان والے اور ان کے فالوئرز کے پاس آئے ہیں تو آل کا مطلب یہ ہوا زکاة کی ایک حدیث جو آ رہی ہے آلِ محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة منع ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اینیڈیٹ فیملی ہو گئی ہوگی اب ہم کیا کریں سیدوں پہ بھی زکاة جائز نہیں ہے بلکہ ایک شرعی مسئلہ بن گیا اب بچارہ سید اگر غریب ہے تو اس کو جو ہے زکاة سے محروم ہو گیا ہو تو آلِ محمد کا لفظ آیا تو خوران سے آل کا مطلب یہ سمجھ میں آتا کہ آلِ ابراہیم پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ اگر زکاة کے حرام ہونے کی بات ہی آتی تو ذریات کا لفظ ہے وہاں ذریات اور نسل کے معنی یہ ہوتے کہ پرو جنی جو اولاد چلتی ہے تو وہ لفظ نہیں آیا آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو اب یہاں بات آرہی ہے کہ فیرون اور فیرون کے خاندان والے اور فیرون کے جو فالورز تھے اس کی اتبا کرنے والے تھے ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کئی چوکنہ کرنے والوں کو بھیجا اور تو ان لوگوں نے تمام آیاتوں کو تمام موجزوں کو جھٹلایا موسیٰ علیہ السلام کو اسا کا موجزہ دیا گیا ہے ہاتھ جب نکالتے تھے تو سفید ہو جاتا تھا مینڈکوں کی بارش ہوئی خون کی بارش ہوئی جوہوں کی بارش ہوئی توفان آیا آندھی آئی اس کے باوجود جو ہے فیرون کے جو ساتھی تھے فیرون کے جو فالورز تھے انہوں نے ان کو مانا نہیں مانا یہ ایک آیت کو بھی نہیں مانا ایک موجزہ کو بھی نہیں مانا فَأَخَذْنَا هُمْ أَخْذَنْ عَزِيزِمْ مُخْتَدِرْ تو ہم نے ان کو ایسی پکڑ پکڑی جو ایک انتہائی یعنی طاقت اور اختیدار رکھنے والا کس طریقے سے پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ مائٹی بھی ہیں عزیز کے معنی انگلیش میں عموماً مائٹی کیے گئے ہیں اور اختیدار کے معنی پاورفل کیے ہیں تو فیرون کے جو فالورز تھے فیرون کے جو اتباع کرنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست پکڑی جیسا ہے پکڑ پکڑی جیسا کہ ایک بڑا طاقتور اور اختیدار والا پکڑتا ہے آ کفارکم خیرون خیرون من اولائیکم کیا تمہارے جو کفار ہیں یہ اہل مکہ جو ہیں کیا یہ فیرون بغیرہ جو پہلے کے کافر گزرے ہیں ان سے بہت اچھے ہیں بہتر ہیں ان سے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں یا ان کے پاس کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے کہ ان سے پوچھ نہیں ہوگی ان کو برات ہے یہ بری کر دیے گئے ہیں کیا ایسی بات ہے یہ جو مکہ کے کافر ہیں جو آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ بات سمجھئے کہ پہلے کے کافروں سے بہتر تھے جو ہم ان کو چھوڑ دیں پوچھیں نہیں یا ان کے کتاب میں ہم نے ایسی بات لکھ دی تھی کہ بھئی یہ کتاب میں لکھ دیا گیا ہے ان سے پوچھ نہیں ہوگی ان سے بھی پوچھ ہوگی کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہے جس میں ہم کو ڈیفینڈ کرنے کی سکت ہے یعنی ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں منتصر جو ہم اپنے آپ کو بچا کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی جماعت ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں سیوزم الجمو ویولنو ندبور تو یہ جماعت جو ہے ہرا دی جائے گے شکست ڈیفیٹ ہو جائے گے ان کو اور یہ اپنی پیٹ پلٹا کے چلے جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہاں اپنی جو ہے طاقت بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ان المجرمین فی ظلالین وہ سور اور یہ جو مجرم ہیں وہ گمراہی میں اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہیں یہ مجرم کون ہیں یہ جو خران اور حدیث کے خلاف جاتے ہیں آج بھی آپ کسی پولس والے سے بھی اگر پوچھے کہ صاحب آپ کے پاس مجرم کا ڈیفینیشن کیا ہے تو جو خانون ہے اس ملک کا اس خانون کے خلاف جانے والوں کو مجرم بولتے ہیں تو ہم جس خانون کو فالو کرتے ہیں وہ خران اور حدیث کا خانون ہے تو جو بھی خران اور حدیث کے خانون کے خلاف جائے گا وہ مجرم ہوگا اب ہم کو اس کو کریمینلز کے سنس میں ہم لے لئے اس کو مطلب یہ ہے کہ جو بھی یہ جو ہے زلال کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گمراہ ہیں جنت کے راستے سے جو ہے ہٹے ہیں گمراہ کا مطلب کیا ہے دیکھیں ہم لوگ بعض فارسی الفاظ بول دیتے اس کے معنی جو ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتے راہ راستے کو بولتے گم ہو جانا کھو جانا تو ہمارا اے دین سرات المستقیم کیا ہے جنت کا سیدھا راستہ ہے وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے تو گمراہ ہو جانا تو یہ گمراہ بھی کیوں ہوئے اس لیے کہ دیوانے ہیں یہ لوگ دیوانگی میں مبتلہ ہیں جس دن وہ آگ کے اندر اپنے چہروں پر کھیچے جائیں گے دیکھیں تھوڑا سا نہیں خوران پڑھتے وقت پہلے تو دعا کرنا یا اللہ ہم کو ہمارے متعلقین کو ان سزاؤں سے محفوظ رکھیں جنت کی جب باشارت آئی تو دعا کرنا کہ ہم کو اس میں شامل کر لیں اب یہاں آپ تھوڑی در امیجن کیجئے کہ یہ کس خسم کی تکلیف ہے کہ دوزخ کی آگ میں لوگوں کو موں کے چہروں کے بل کھیچا جا رہا ہے چہروں کے بل کھیچا جا رہا ہے پورا جنت کیا ہوگا چہروں کا جل کے جو ہے کیا حال ہوگا تو یہ چہروں کے بل کیوں کھیچا جا رہا ہے یہ چہرے ہی تھے جو انکار ظاہر کرتے تھے دیکھیں فیس کا بہت امپورٹنٹس ہے فیس is the index of the mind جو انگریزی پروب ہے چہرے کا بڑا امپورٹنٹ ہے خوران میں وہ ہم چہروں کا مطلب ہی نہیں سمجھے چہرہ ایک attention کے لئے بھی آتا کہ میں ادھر ہوں اور کوئی مجھ سے پکارا ہے تو میں attention دینے کے لئے اپنا چہرہ ادھر پلٹاتا ہوں تو چہرے کا مطلب attention بھی ہوتا تھا تو یہ چہروں سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ attention نہیں کرتے تھے attention نہیں پہ کرتے تھے یہ چہروں پہ تیوریاں آ جاتے تھے یہ چہرے بگڑ جاتے تھے خوران اور حدیث سن کے یہ کیا پھر شروع کر دیئے جیسا ہمارے پاس ہوتا بھئے کبھی دعوت کا موقع ہے موقع ملا کے چلو بھئے کچھ لوگ مل گئے ہیں کچھ دین کی بات اگر چھڑیں تو لوگوں کے چہرے بدل جاتے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی تو چہرے بدل جاتے تو ان چہروں پہ جو ان کو کھیچا جائے گا اور کہا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ مزا چکو یعنی جلتی آگ میں جو احساس ہوتا ہے تکلیف کا اس کا مزا چکو یہ ان سے کہا جائے گا ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ بنایا ہے ایک اندازے سے بنایا ہے ایک میجر بنایا ہے شروع میں ہم پڑھے تھے اور ہر معاملے کے ہونے کا وقت اور جگہ جو ہے مقرر ہے تقدیر تیہ ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنا دی ہے اب ایک بات سمجھنا ہے کہ بھئی یہ پنکھا ہے پنکھا بنانے والا لکھ دیا کہ بھئی فرس پہ رکھے تو ایک منٹ میں سو وقت گھومے گا دو پہ رکھے تو دو سو وقت گھومے گا تین پہ رکھے تو تین سو وقت گھومے گا بنانے والے کو معلوم ہے کہ پنکھا ایسا کرے گا مگر یہ پنکھے پہ کمپلشن نہیں ہے وہ آف بھی رہ سکتا ہے کمپلشن نہیں ہے تو اس طریقے سے تقدیر کیا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہم کیا کہہ کریں گے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا ہم یہ بیٹھیں گے آگے تو یہ بات پہ ہے تو اس پہ ایمان لانا ضروری ہے ایک دو آیتوں کے بعد پھر تفصیل اور آجا 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 جائے گی اور ہمارا جو حکم ہوگا وہ ایک ہی ہوگا وہ بھی کیسا پلک جھپکنے کی طرح کن فیا کن جب ہم کسی چیز کا ارادہ ہے یا کسی معاملے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ کن تو وہ ہو جاتی ہے اب کیسا ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ کرے آپ نے کن کا کلمہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے بی بی مریم کو بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کا کنسپشن ہو گیا مگر عالم خلق میں آنے کے لیے وہی آٹھ نو مہنے جو بھی ہوئے وہ لگے ہیں تو عالم عمر میں جو ہے حکم جو ہوتا کن ہوتا تو وہ ہو جاتا جب گورمنٹ سینکشن دے دیئے تو یہاں ایک فلائی آور بنے گا گورمنٹ سینکشن دے دیئے سینکشن ہوتے ہی جو ہے امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتا لیکن فلائی آور بننے کے واسطے چار پانچ سال لگ جاتے ہیں تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کا حکم دے دے تو وہ حکم تل نہیں سکتا وہ حکم ہو کے رہے گا اور پھر اور ان سے پہلے ان خسم کے دیکھیں شیعہ ہمارے پاس ایک عجب ورڈ بن گیا ہے سنی شیعہ شیعہ کا مطلب ایک سیکٹ کا ہوتا ہے ایک گروپ کا ہوتا ہے تو ان سے پہلے بھی ہم نے ان کے خسم کے گروپز کو جو ہے ہلاک کیا لیکن کوئی ہے جو اس سے نصیت حاصل کرے یہ نصیت حاصل کرنے کے باستے تمام چیزیں ہو رہی ہیں کہ بھئی پہلے کی قوموں کو تباہ کیا گیا تھا اب کیا تم کو چھوڑ دیا جا سکتا ہے جائے گا گناہوں کی سزا نہیں ملے گی اور ہر چیز یہ جو کرتے ہیں وہ کتابوں میں لکھی ہوئے ہیں ہر چیز جو کرتے ہیں ان کے ریکارڈز میں لکھی ہوئے ہیں عمال نامہ جس کو بولتے ہیں اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی چیز مستطر سطر لکھ دی گئی ہے اب دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا کہ خیامت میں انسان اپنا عمال نامہ دیکھے گا اور بولے گا کہ بھئی یہ کیا عمال نامہ ہے کیا ریکارڈ ہے اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز تک نہیں چھوڑی گئی ہے ہر چیز کے تفصیل اس میں موجود ہیں اب یہاں ایک مضمون کھڑا ہو جاتا ہے بہت بڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی دیکھیں اس کو سمجھئے زندگی کا مسئلہ ہے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے ان کا علم ہے معلوم ہے میں یہ بیٹھا ہوا ہوں گا آپ لوگ سنیں گے وہی بٹھا ہے ہیں وہی سنا رہے ہیں یہ تقدیر لکھ دی اب آپ جو عمل کریں گے وہ پورا عمل بھی لکھا جا رہا ہے عمال نامے میں تو عمال نامے میں اور تقدیر میں کوارڈینیشن ہونا ہے الگ نہیں ہو سکتا جو لکھ دیئے ہیں وہ ہو کے رہنا ہے وہ الگ نہیں ہو سکتا پھر جنت اور دوزخ کے فیصلے کیا پہ ہوں گے فیصلے نیتوں پہ ہوں گے دیکھئے بخاری شریف کی پہلی حدیث کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو اب آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں میں جو یہاں آیا ہوں اگر اچھے نیت سے آئے ہیں تو انشاءاللہ جنت کی بشارت ہے پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے احادیث میں جیسی بات آتی ہے نہیں دنے لگ رہا تھا وقت گزاریں گے چلو بلاو جے گھر میں جھگڑے چل رہے ہیں جا کے سکون سے بیٹھیں گے اپنے پرسنل کورس کے لیے اگر آ گئے ہیں تو پھر وہ سواب سے محرم ہو جانے کا چانس رہتا بھر ایک صاحب نماز کو نکلے یہ سوچتے ہوئے کہ مسجد کی نماز ستاویس گناہ زیادہ عجر دیتی ہے جماعت سے پڑھنا چاہیے جماعت کو خائم رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ بالکل اچھی نیت سے نماز میں آئے پڑھ کے گئے تو ظاہر ہے ان کی نیت اچھی ہے اچھا عمل ریکارڈ ہوا ایک صاحب نماز کو آئے یہ بولے کہ میں محلے والوں کو معلوم رہنا میں پانچ وقت جا رہا ہوں بڑے نمازی پریزگار ہیں سب بڑے نیک آدمی ہیں تو پھر ان کی نیت خراب ہو گئی وہ دوزخ کا عمل کر رہے ہیں حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں ایک آدمی اگر پانچ منٹ کی نماز پڑھتا ہے اس کے گھر پہ کوئی مہمان آ جائے اور وہ پانچ منٹ کے بجائے سات منٹ کی اگر نماز پڑھا ہے تو خیامت میں کہا جائے گا کہ وہ دو منٹ کی نماز جو تُو اپنی مہمان کے لئے پڑھا تھا اس کا عجر تُو اس سے لے لے کیونکہ یہ نماز اس کے لئے تھی میرے بھی یہ نہیں تھی تو یہ تقدیر پہ جو ہے جبارہ کنفیوز نہیں ہونا بڑا کلیر ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہم کیا کریں گے معلوم ہے مائک جو ہے ایمپلیفائی کرے گا آواز جو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کہ یہ اس کی تقدیر ہے کسی طریقے سے ہم کیا کیا کریں گے اللہ تعالیٰ لکھ دی ہیں ہم وہ تقدیر کو محسوس بھی نہیں کرتے میں جب گھر سے نکلا ایسا نہیں میں معلوم ہوا کہ کوئی حکال رہا ہے مجھے آٹو میں بٹھا رہا ہے لہ رہا ہے اتار رہا ہے نہیں معلوم ہوا یہی معلوم ہوا کہ میں اپنی مرضی پہ کام کر رہا ہوں ابھی میرا کنڈیشن ہے کہ بند کرو اور چلے جاؤں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری مرضی چل رہی ہے تو اس مرضی کے بارے میں پوچھ ہو گئے کہ آپ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اگر کوارڈینیشن مل رہی تو پھر اللہ بھی راضی آپ بھی راضی اگر نہیں ملی تو پھر وہ بس دوزخ کی سزا ہے تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے پھر کہا کہ اِنَّ الْمُتَّخِينَ فِي جَنَّاتِمْ وَنْهَر اور بیشت جو متخی ہیں جو اللہ سے در کے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جو نیک عمل کرتے ہیں وہ جو ہے باغات میں ہوں گے جنت میں ہوں گے وہاں نہریں بہ رہی ہیں ہوں گی فِي مَخْعَدِ السِّدْقِنْ اِنْدَ مَلِكِمْ مُخْتَدَر وہ یعنی ایسا بادشاہ جس کو اختیدار ہے اس کے پاس ایک ایسی سیٹ پہ بیٹھے رہیں گے جو کنفرمڈ ہے جو لوگ ائر ٹرائبل کرے ہیں ائرپورٹ کو گئے مالوگوہ نہیں صاحب آپ کے سیٹ ہی کنفرمڈ نہیں ہے اب پریشانی ہو گئے یہ دیکھیں یہ جو صدق ہے یہ سورہ بخرا کی نائنٹی ون نائنٹی فرسٹ آیت میں کنفرمیشن کے سنس میں آیا ہے یہ ہے قرآن اپنے الفاظ کو اپنی وکیبلیوی کو جو سمجھاتا ہے تو متخین جو ہوں گے ان کی سیٹ اللہ تعالیٰ کے پاس جو اختیدار والے ہیں کنفرمڈ ہے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس سیٹ کو شرط کیا ہے متخین ہے آپ ایروپلین میں گئے بلے ٹکٹ کہا ہے نہیں میں ٹکٹ نہیں لائے آپ پیسے ہیں نہیں ٹکٹ شرط ہے آپ ٹکٹ لائیں گے تو پلین میں بیٹھ سکیں گے تو وہ جو سیٹ ہے اس پر بیٹھنا ہے تو پھر تقویٰ لے کے آنا پڑے گا اگر تقویٰ لائیں گے تو تقویٰ کون ہوگا اللہ کا خوف ہو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ کے جو دوسرے احکامات ہیں اس پر عمل ہو تو پھر آپ کی سیٹ کنفرمڈ ہے یہ جو ہے آپ کو خوش خبری دی جارہی ہے مولای صلی واسلی دائما مولای صلی واسلی دائما مولای صلی واسلی دائما مولای صلی واسلی دائما